بسم اللہ الرحمن الرحیم ویٹامن ڈی کی کمی ویٹامن ڈی ڈی فیشنسی کیا آپ میں ویٹامن ڈی کی کمی ہے ویٹامن ڈی کی کمی سے جسمبر کیا اثرات ازائر ہوتی ہیں اور کون کون سی غزاؤں سے ویٹامن ڈی کی کمی کو پورا کر رہست ہے مکمل محلومات جانے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی رکھیں اسلام بیکن ناظرین امیر کا طورہ سب خرید سنگی ناظرین میں نے پچھلے پورا میں آپ کو کلچم کی کمی کے بارے میں بتایا تھا اور اس کو پورا کرنے کے لیے مکمل غزار بتائی تھی لیکن آج کے پورا میں ویٹامن ڈی کی کمی کے بارے میں بات کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا یہ کیوں ضروری ہے اور کیسے ویٹامن ڈی کو اثر کی اجازت ہے ویٹامن ڈی جسم میں اس لیے بھی ضروری ہے ویٹامن ڈی تو افزار بیکاس باری نیڈز کیلچم کو جسم میں جذب ہونے کے لیے بھی ویٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے ویٹامن ڈی کو سن شائن ویٹامنز بھی کھا جاتے ہیں ایشیا میں بہت سے لوگوں کو ویٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے کیونکہ ہماری سکن ٹون ایسی ہے ہم ویٹامن ڈی کو افزار نہیں کر پاتے جتنی لائٹ سکن ٹون ہوگی ویٹامن ڈی کی افزارویشن اتنی اچھی ہوگی ہر انسان کو لگانا کے بنا کار 600 IU انٹرنیشنل یونٹ کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری ویٹامنز بہت سی سبجیوں پھلوں گوش اور دالوں میں پائے جاتے ہیں لیکن ویٹامن ڈی سبجیوں اور پھلوں کے اندر بہت ہی ریلی پائے جاتے ہیں اس لیے اگر ایسے فود کا استعمال نہ کیا جائے جن میں ویٹامن ڈی جسم میں ویٹامن ڈی کی دیفیشنسی ہوگی جو جسم میں بہت سی بیمارے کو جنم دے گی اب میں کچھ سیمٹم کے بارے میں بتاؤں گا ویٹامن ڈی 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 پیشنسی سے اندرڈی لیول بہت زیادہ لوگ ہو جاتا ہے پیچھے گردن میں بہت زیادہ در محسوس ہوتا ہے اس کے لابا بال گرنا چروع جاتے ہیں برپیشن کے چانسز بہت جاتی ہیں کارڈک کمپلیکیشن شروع جاتی ہے اس کے لابا 8 گھنٹے کے نین پوری کرنے کے بارے بھی تھکاوٹ رہتی ہے موڈ سوئنگ شروع ہو جاتے ہیں بغیر کسی وجہ سے انسان پرشان رہتا ہے اس کی ایک اہم علامت ویٹمین ڈی ویٹمین کے ساتھ ایسو سیٹیڈ ہے اگر ویٹمین ڈی کی کمی ہو جائے تو ویٹمین ہو جاتا ہے جب بھی کسی بھی انسان کا بزن بغیر کسی وجہ سے بڑھنا چروع جائے ویٹمین ڈی ٹیس ضرور پر ہونا چاہیے اس کے لابا جس انسان میں ویٹمین ڈی کی کمی ہوگی اس سے مسلسل انفریکشن ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ویٹمین ڈی دی افرشنسی سے انسان کی قوت و مدافعت کام ہو جاتی ہے اس کے لابا اگر کسی کو کینسل ہو ویٹمین ڈی کی کمی ہو تو کینسل فوراں باڈی میں پھیلا شروع جاتے ہیں اس کے لابا اوستیو پروسسس کیا مسلا بھی شروع جاتا ہے یعنی ایڈیاں برنا شروع جاتی ہیں لیکن بچوں میں ریکٹس کی بجا بھی بنتا ہے یعنی اس میں بچوں کے ایڈیاں نرموں کا موڈ رہتی ہیں یا کسی نہیں کسی طرح جھگنا شروع جاتی ہیں اس لئے بچوں میں ویٹمین ڈی کی کمی نہ ہونے دیں اب میں بتاؤں گا کہ خوراک کے ذریعے ویٹمین ڈی کی کمی کو کیسے ختم کیا جاتا ہے کوہ ملک ہے ویٹمین ڈی ایک گلاس گائے کا دور میں تقریبا ایک سب تین آئیو ویٹمین ڈی پائے جاتا ہے فیش مشتی کے اندر بہت اچھی مقدار ویٹمین ڈی کی پائے جاتی ہے جیسے کہ سیلمن فیش کے اندر ہنڈرڈ ڈرام میں تقریبا 1000 آئیو ویٹمین ڈی پائے جاتا ہے اس کے علاوہ کانڈلیور آئیل یعنی مشتی کے تیج میں بھی ویٹمین ڈی اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کا کیپسول میں بھی موجود ہوتا ہے جس میں فائی فائم کیپسول میں تقریبا 400 آئیو ویٹمین ڈی موجود ہوتا ہے تو آپ اس کے استعمال سے بھی ویٹمین ڈی کی کمی کو ایک شادہ پوری کر سکتے ہیں اس میں فیٹس اور پروٹین بھی اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں انڈے کے زردی انڈے کے زردی میں ویٹمین ڈی کا بہترین سورس ہے ایک انڈے کے زردی میں تقریبا 30 آئیو کی مقدار ہوتی ہے اس لیے آپ اپنی روزانہ کی خوراک میں انڈے کے زردی کا استعمال نازمی کریں پالک اور سبجوں میں دیکھا جائے تو سپائنش میں بھی ویٹمین ڈی پائے جاتا ہے لیکن اس میں یوریک ایسر بھی موجود ہوتا ہے جن لوگوں کو پہلے یوریک ایسر کا مسئلہ ہو تو اس کا استعمال کام کریں تاکہ یوریک ایسر بارڈی میں مزید نہ بڑے کلین جی سپیشلی کورل لیور میں ویٹمین ڈی بہت اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے لیکن یاد رکھیں اس میں بھی یوریک ایسر موجود ہوتا ہے اس لئے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے پریس کریں اورنج مالٹے میں بھی ویٹمین ڈی بہت اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ آپ مالٹے کا فریش جوز بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی اتنی اگزائیت رکھتا ہے جتنی مالٹہ کھانے سے ملتی ہے کوشش کریں جوز پیک کے بجائے فریش جوز استعمال کریں اس کے علاوہ اگر آپ دوب میں روزانہ دس سے باندر میں بیٹھا جائے تو ویٹمین ڈی کی اچھی مقدار جسم کو ملتی ہے جسے ویٹمین ڈی ڈیفیشنسی کو ختم کر کے جسم کو ہیلڈی رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں میں ویٹمین ڈی کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہو تو انہیں سپلیمنٹ اور انجیکسن بھی دیا جاتے ہیں تاکہ اس کمی کو ختم کیا جا سکتے ہیں اگر آپ یا آپ کا کوئی بھی عزیز کسی بھی ایسی مسئلے کا شکار ہے تو رینمائن کے لئے سکریم پر دیں گے نمز پر رابطہ کریں اور ہمارا یوٹیوب چینلر تاثیر دھانا ویڈر کریں ویڈیو کو دوستوں عزیزوں کارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اثر کرسکیں مزید معلومات کے لئے ہمارا یوٹیوب چینلر تاثیر دھانا افیشن ویڈر کریں اگلے بغام میں ایک نئی انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ براہ دنگا تب تک کے لئے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ